اسلام علیکم ہلکم ٹو زیتون فوڈ کے پی ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریص سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ سے شئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے انڈا برگر جو کہ گھر میں بھی بلکل بزار جیسا تیار کیا جاتا ہے چلیں اس کا عزہ پر نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک میڈیوم سائز کا پیاس جو کہ یہ لچھے دار قسم کا میں نے کٹ لیا ہے بلکل باریک اور ایک عدد ٹوماٹر لیا ہے میڈیوم سائز کا اور اس کو بھی میں نے بلکل باریک کر کے کٹ لیا ہے اور یہ میں نے ادرک اور لیسن کی چٹنی بنا لی تھی یہ ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے اور ساتھ میں ٹوماٹو کیچک اور دو عدد میں نے برگر بن لے لی ہیں اور میں نے دو عدد انڈے جو ہیں وہ پھینٹ لی ہیں اچھے طریقے سے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور سرخ مچپی میں نے ڈال دی تھی اور دو عدد میڈیوم سائز کے میں نے آلو لیے ہیں اسے میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے اور چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے چلیں آئیں آج یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آلو کو بلکل اچھے طریقے سے میش کر لیتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ آلو جو ہے وہ اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ایک چمچ نمک کی ایٹ کرتی ہوں اور ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ جوائن اور ایک عدد ہری مرچ جو ہے وہ میں نے باری کٹ لی تھی اسے بھی میر کر لیتی ہوں اب ان سب چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیتی ہوں اب یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں اب میں اس کی ٹکیا بنا لیتی ہوں سائز اب اپنے مرضی سے چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہماری ٹکیا جو ہے وہ ریڈیو چکی ہے اب اس طرح سے میں سارے مسالے کی ٹکیا بنا لیتی ہوں اب یہ دیکھیں ہماری جو ٹکیا وہ بلکل ریڈیو چکی ہے اب ہم نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں اب میں یہ جو بند برگر ہے اس کو میں کٹ لیتی ہوں سینٹر سے اس طریقے سے ہی اب میں دوسرا برگر بھی کٹ لیتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے دوسرا میں ان دونوں کو کٹ لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں جی تو بگرز اب میں نے تباہ لے لیا ہے اور بلکل لوں آنچ پر اب میں ایک چمچ آئیل کی ایٹ کرتی ہوں تھوڑا سا آئیل آور ایٹ کرتی ہوں اب یہ جو میں نے بند کٹے ہیں اس کو میں تھوڑا سا گھرم کر لیتی ہوں اس بات کا حیاء رکھنے کے آنچ جو ہے وہ بلکل ہلکی ہونی چاہیے تاکہ یہ جل نہ جائیں اب یہ دیکھیں تھوڑے سے گھرم ہو چکی ہیں اب ان کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور یہ جو باقی کے دوسرے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے گھرم کر لیتی ہوں اب ان کو بھی میں اتار لیتی ہوں اب میں تھوڑا سا آئل آور ایٹ کر لیتی ہوں اب میں یہ انڈا ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ چھتر کی صفائی ہو جائے جی تو بیواز دیکھیں اب ہمارا جو انڈا ہے وہ ریڈیو چکا ہے اب یہ جو ہم نے آلو کی ٹکیا بنائی تھی یہ ہم اسی کے اوپر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں اور اس کو پونڈ کر لیتی ہیں اب یہ طرف سے پھرائی ہو سکا ہے اب میں نے دوسی طرف سے اٹھا بھیا ہے دوسی طرف سے بھی ہو جائے اب میں اس کو پیٹ میں نکال لیتی ہوں اب سیم طوے پہ میں اسی طرح سے یہ بند کو رکھ دیتی ہوں اور سب سے پہلے یہ جو چٹنی میں نے بنائی ہے یہ اس کے پر ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد اب یہ جو میں نے ایک ٹکیا کی ہے یہ اس کے پر ڈال دیتی ہوں اور ساتھ میں ایک ٹکی بھی پیاس اب اس کے بعد یہ ٹماٹو جو ہے وہ میں رکھ دیتی ہوں اور ٹماٹو کیسے اب یہ بھی ڈال دیتی ہوں یہ آپ اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس کے بعد اس کو میں دوبارہ سے فرائی کر لیتی ہوں ملکل لوگ آٹس پہ اب میں تھوڑا سائل اور ایٹ کرتی ہوں اور اس کو میں اُلٹا دیتی ہوں دوسری طرف سے بھی یہ پک چکا ہے یہ دیکھیں کتنا ضربتاز تیار ہوا ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور اسی طرح سے میں باقی کا جو برگر ہیں ان کو بھی تیار کر لیتی ہوں اب میں اسی طریقے سے سیم اسی طریقے سے میں دوبارہ سے برگر تیار کر رہی ہوں combalon finalement ت preset باید باید بتhews باید اب میں اسے بھی الٹا کے چیک کرتی ہوں دیکھیں کتنا زبردست تیار ہو چکا ہے اب میں ڈیش آٹ کرتی ہوں جی تو بیورز میں نے برگر کو ڈیش آٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا تیار ہوا ہے بلکل بازار جیسا آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاہوں کہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تینکس ور واشنگ